اسلام علیکم آج ہم انزائم کے چپٹر کو سٹارٹ کریں گے اور اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے انزائم کا اور آل انٹروڈکشن انزائم کیا ہوتے ہیں ہماری بارڈی کے اندر کون سے رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان رییکشنز میں انزائم کا کتنا بڑا رول ہے اور ایٹ تا اینڈ ہم کچھ پروپٹیز دیکھیں گے انزائم کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جو لگے بہت سارے لوگوں کے مجھے کمنٹس آئے ہیں کہ سار آپ لیکچر دیتے وقت بارڈ سے نہیں ہٹتے تو ہم نوٹس نہیں پریپیر کر سکتے سون کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ at the end of the lecture میں بارڈ سے ہٹ جایا کروں گا اور کچھ دیر کے لیے آپ کو بارڈ ویکنڈ نظر آئے گا وہاں سے آپ اپنے لیکچر یا نوٹس پریپیر کر سکیں گے اوکی لیٹس گیٹ انٹو تا ٹاپک انزائم انزائم کیا ہیں انزائمز اور بیولوجیکل کیٹالیسٹ کیٹالیسٹ کیا ہوتا ہے ایسا سبسٹینس ہوتا ہے جو سپیڈ اپ کرتا ہے کسی کیمیکل ریاکشن کو یعنی یہ کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہے اس میں آپ کیٹالیسٹ ڈالتے ہو تو وہ ریاکشن جلدی جلدی پروپارم ہوتا ہے اور at the end آپ جو کیٹالیسٹ ڈالتے ہیں یعنی جو سبسٹینس ایزا کیٹالیسٹ ڈالتے ہیں وہ آپ کو as it is مل جاتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی یعنی وہ ریاکشن میں حصہ نہیں لیتا یعنی اس کے اندر کیمیکل چینج نہیں ہوتی so enzymes کیا ہیں biological catalyst ہیں یعنی enzymes catalyst ہیں لیکن biological catalyst ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پروٹین سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور یہ living organism کی body کے اندر present ہوتے ہیں اس لئے ہم انہیں biological catalyst بہتے ہیں اور ہماری body کے اندر enzyme کیوں function perform کرتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری body کے اندر کون سے reactions ہو رہے ہوتے ہیں anabolism and catabolism is the topic the sum total of all chemical reactions going on in the body of living organism is called metabolism metabolism آپ نے سنا بھی ہوگا ہماری body کے اندر جتنے بھی chemicals reactions ہو رہے ہوتے ہیں اس processes کو metabolism کہا جاتا ہے metabolism کی دو types ہوتی ہیں catabolic reactions and anabolic reactions اور catabolism اور anabolism یہ دونوں کہا جاتا ہے catabolic reactions ایسے reactions ہوتے ہیں ہماری body کے اندر ایسے reactions ہوتے ہیں which involves the breakdown of molecules and usually energy is released یہ ایسے reactions ہوتے ہیں جن میں larger molecules کی breakdown ہوتی ہے اور آپ کو بتا ہے جب کسی molecule کی breakdown ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں energy release ہوتی ہے اور یہ ہم نے ڈیٹیل سے hydrolysis اور condensation والے topic میں study بھی کیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا وہ میرا lecture اس کا link میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ ضرور دیکھ لیں اور اس کی example کیا ہے oxidation اور hydrolysis یعنی جب larger molecules کی breakdown ہوتی ہے تو smaller molecules بنتے ہیں as a result energy release ہوتی ہے so this is one type of reaction which is happening in our body ڈوسرا type کا جو reaction اسے anabolic reaction کا آ جاتا ہے ہماری body کے اندر جو ہو رہے ہوتے ہیں anabolic reactions ایسے reactions ہوتے ہیں which involves synthesis of molecules and usually energy is required یہ ایسے reactions ہوتے ہیں جن میں molecules کی synthesis ہو رہی ہوتی ہے یعنی بڑے molecules بن رہے ہوتے ہیں اور ان reactions کے لیے آپ کو energy required ہوتی ہے in the form of ATP ٹھیک ہے بہت سمپل حفاظ میں chemistry کی حفاظ میں اگر آپ کو میں سمجھاؤں تو catabolic reaction exothermic reaction ہوتے ہیں یعنی ایسے reaction جن میں heat release ہوتی ہے so catabolic reaction میں energy release ہوتی ہے in the form of ATP اور anabolic reaction جیسے chemistry میں آپ endothermic reaction study کرتے ہیں جن میں آپ کو energy require ہوتی ہے heat require ہوتی of our reaction to occur تو اسی طریقے سے anabolic reaction living organism کی body کے اندر ایسے reaction ہے جن میں energy آپ کو required ہوتی ہے for reaction to occur in the form of ATP okay anabolic reaction کی example condensation یہ ہم study کر چکے ہیں یعنی جب چھوٹے molecules مل کر بڑا molecules بنتا ہے تو condensation reaction کہا جاتا ہے okay example دیکھ لیتے ہیں catabolic reaction پہلے study کیا اس کی اندپریسنس of water اور enzyme sacrease یہاں پر دیکھیں enzyme کا roll آگیا نا یعنی یہ جتنے بھی reaction ہماری body کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں ان میں enzyme کا roll ضرور ہوتا ہے اگر enzyme نہیں ہوگا تو ان reaction کو occur ہونے کے لیے بہت زیادہ energy required ہوگی سو sacrose plus water اور enzyme sacrease جو ہے یہ ملتے ہیں تو glucose اور fructose یعنی دو چھوٹے molecule بنتے ہیں تو کیا ہوا ثابت کے larger molecule کی breakdown ہوئی smaller molecule میں اور اس کے نتیجے میں ATP energy release ہوگی ہے سو this is an example of catabolic reaction second reaction دیکھتے ہیں glucose plus fructose یہ دو شارٹر molecule ہیں smaller molecule ہیں energy کے ذریعے اور enzyme کی combination کے ساتھ sacrose synthase enzyme ہے یہ ان کو larger molecule میں convert کرتا ہے sacrose میں یعنی اس reaction کو میں reverse کر دیا ہے اور enzyme بھی change ہوگیا کیونکہ enzyme بڑا specific reaction اور ساتھ میں water release ہو رہا ہے اس reaction میں ATP needed ہے اس لئے ایسے anabolic reaction کہیں گے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں enzyme کی طرف enzyme ہم نے دیکھا biological catalyst ہیں اور وہ reaction میں حصہ لیتے ہیں reaction کو speed up کرتے ہیں ایسے chemical جن پر enzyme کام کرتے ہیں یعنی یہ جو chemicals ہیں glucose fructose ان پر enzyme جو کام کرتے ہیں ان chemicals کو substrate کہا جاتا ہے enzymes میں اگر ہم study کریں یہ اپنے یاد رکھنا ہے an enzyme combined with its substrate to form enzyme substrate complex enzyme کیا کرتا ہے substrate کے ساتھ ملتا ہے اور enzyme substrate complex بنتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں once reaction has occurred جب enzyme substrate complex بن جاتا ہے تو reaction start ہوتا ہے اور reaction کے end پہ کیا آپ کو ملے گا product plus enzyme ٹھیک ہے so this is actual phenomena کیسے reactions ہو رہے ہوتے ہیں and enzyme remain unchanged at the end of reaction جیسے ہم نے کہا catalyst کی quality کیا ہوتی ہے کہ وہ unchanged رہتا ہے at the end of reaction اس دریقے سے enzyme بھی change نہیں ہوتا یعنی وہ خود chemical reaction میں حصہ نہیں لیتا so ہم دیکھتے ہیں یہ enzyme ہے e سے represent کیا ہے اور substrate کو s represent کیا ہے enzyme اور substrate آپ اس میں ملتے ہیں so یہ reverse reaction ہوتے ہیں اس لئے میں ایرے شو کیا enzyme substrate complex بنتا ہے پھر enzyme product complex بنتا اور enzyme اور product بن جاتا enzyme release ہو جاتا product release ہو جاتے ہیں so اس کو ہم diagram atically دیکھنے کوشش کرتے ہیں یہ ایک enzyme ہے enzyme کے portion پہلے دیکھ لیتے ہیں enzyme کی ایک active site ہوتی ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے جہاں پر specific structure یا pattern ہوتا ہے اس کو active site کہتے ہیں جہاں substrate ایکٹیو substrate آ کر attach ہوتا ہے active site کیسی ہوتی ہے جس پر substrate جا attach ہوتا ہے اور reaction میں حصہ لیتی ہے اس کو active site کہا جاتا ہے اور جو دوسری side ہوتی ہے جو reaction میں حصہ نہیں لیتی اس سے الosteric side آ جاتے انزائم کی اور انزائم کیا ہیں protein ہوتے ہیں کون سی protein سے مل کر بنے ہوتے ہیں globular protein ٹھیک ہے بارڈی کے اندر دو types کی protein ہوتی ہیں فائبر س protein and globular protein so enzyme are made up up globular protein یہ بھی آپ یاد رکھ گا so this is a substrate یہ وہ chemical ہے جسے جو ہے enzyme product میں convert کرے گا so substrate specific site active site پر attach ہوتا ہے تو enzyme substrate complex بن جاتے ہیں تو ایک complex بن جاتا ہے اب یہاں سے reaction start ہو جاتا ہے enzyme product complex بن ے قریب ہے اس لئے structure کو enzyme product complex بولیں گے اور at the end ہوتا ہے product بن جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں substrate break ہو گیا دو چھوٹے small particle پر اس لئے اس reaction کو کہیں get ketabolic reaction اس reverse کر دیں تو آپ anabolic reaction کہہ دیں گے so at the end enzyme plus product آپ کو ملتا ہے اور enzyme as it is جیسی حالت میں پہلے تھا ویسے ہی آپ کو ملے گا اب at the end ہم کچھ property study کر لیتے enzyme کی enzyme کی ہوتے ہیں globular protein سے مل کر بنے ہوتے being protein they are coded by dna آپ کو پتا ہے جتنی بھی proteins ہیں ان کو dna code کرتا ہے so enzyme کو dna code کرتا ہے ok they are catalyst speed up chemical reaction ko they are highly specific میں نے جہاں پر آپ کو بتایا کہ in ki active site وہ بڑی specific ہوتی ہے صرف specific type کا substrate attach ho سکتا ہے they remain unchanged after chemical reaction یہ ایک property ہے after chemical reaction یہ اپنی اصلی حالت میں آپ کو ملیں گے اور last جو property جہاں پر میں نے mention کی ہے they lower the activation energy required for chemical reaction اس property کو ہم آپ next lecture کے اندر detail سے دیکھیں گے یہاں پر صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر enzyme کیا کرتا ہے activation energy کو low کر دیتا ہے enzyme کے بغیر بھی reaction ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے energy بہت زیادہ چاہیے اس کو detail سے next lecture میں ہم دیکھتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ